کیا آپ لوگوں کو بھی صبح صبح گوڈ مارننگ سویٹی گوڈ مارننگ جانو گوڈ مارننگ بی بی گوڈ مارننگ مائی ہنی برن والے میسجز آتے ہیں اگر آتے ہیں تو آپ لکی ہو اور اگر نہیں آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ لکی ہو ویسے ہی میں تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ والے لکی مانتا ہوں کیونکہ مجھے سیدھا یونیورس سے میسج آیا ہے جو ہے کولڈ والا اور یہ کولڈ مجھے سب سے خطرناک ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک بس میرا رشتہ اور ٹیشو پیپر کا رشتہ جڑ جاتا ہے بس کیونکہ پورا دن میرے آسو نگلتے ہیں جیسے دیسے میں اپنے آپ کو مناتا ہوں کہ میں اٹھ جاؤں بٹ یہ جو کولڈ ہے نا یہ مجھے کھینچے رکھتا ہے اپنی اور اسی طریقے سے تمہاری لائف میں کتنا بھی میس چل رہا ہو کتنی بھی میسی چل رہی ہو بٹ اپنے آپ کو پوزیٹیو اور لکھی بنائے رکھنا ہے کیونکہ تمہارے ورڈز مینی فیسٹ کرتے ہیں جیسے اب میں نے کوشش کی ہے اس وار میں نے ریلی دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ کولڈ ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے اور اس وار جب مجھے کولڈ ہوا تو میں یہی مینی فیسٹ کرتا رہا کہ نہیں ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں میں ٹھیک ہو رہا ہوں میں ٹھیک ہو رہا ہوں ورڈیو کی مطلب وہ پاور اتنی زیادہ ہو گئی کہ میرا جکھام اس لیول تک نہیں پہنچا جو وہ ہر وار پہنچ جاتا ہے اور ہر وار میری آنکھیں سوچ جاتی ہیں میں دو دو دن تک آنکھیں کلوز کر کے بس بیٹھا رہتا ہوں گھر پہ بڑ اس وار میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں نے پھر کوشش بھی لیے اوپر سے میں نے اپنے آپ کو یونیورس سے کنیکٹ کرنی کی کوشش کی کہ ہاں میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور ابھی بھی میری آواز میں کافی فرق ہے آپ میرا اس سے پہلے والا ویڈیو دیکھو گے اس میں میں بول بھی نہیں پا رہا تھا پھر بھی میں نے وہی سوبر کیا بائی داوے میں آپ کا ویلکم کرنا تو بھولی گیا so welcome back to my channel everybody and welcome to my kingdom this is my life and I am the queen of this house اور کوئی نہ بھی پپیتا کھائے گی یعنی کی healthy breakfast کیونکہ cold میں اور تھوڑا سا sick time میں تھوڑا سا healthy ہونے کی کوشش کی ہے میں نے تو جس میں صبح صبح میں نے پپایا cut کیا جو کی رکھا ہوا تھا ایک دن پہلے کا and I am sharing with you guys living alone diaries with healthy version اور what I eat in a day میں نے پورا دن آج healthy ہی کھایا ہے اس کے علاوہ میں نے unhealthy بننے کی بلکل بھی کوشش نہیں کی ہے جیسے کی پپایا فینش کیا تو پھر میں نے sprouts بننے کے لیے رکھ دیئے ویسے وہ ایک دن میں تو بنیں گے نہیں دو تین دن اپروکس وہ لے گا ہی لے گا اور اب میں بناوں گا اپنے لیے lunch اور کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ اکیلے رہتے ہو تو اپنے لیے ساری چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں even جب آپ بیمار پڑ جاتے ہو اب جیسے میں سکھ ہوں تو I have to take care myself alone کیونکہ کوئی ہے نہیں اور میں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں اور میں کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا کہ ہاں میں بیمار ہوں یا پھر I am feeling not good anything anything اس لیے خود ہی کرتا ہوں تو اب میں نے چینے اوبلنے رکھ دیئے دھوکے علو ڈال کے اور یہاں پہ میں مسالے کے لیے پرپ کر رہا ہوں جیسے کی onion کاٹنا اور لہسون کو میں نے پیسٹ بنا دیا ہے اور سارے onion کو چوب کر دیتا ہوں میں اس میں یہ کافی اچھا چوب پر ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں میرچی بھی ڈالی اور ساتھ ہی ساتھ سائیڈ میں کھوکر رکھا تھا جس کی ویسل آنے پر سب میں فوق فوق ہو گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرے فون پر فوق ہو رکھا ہے پھر بھی میں نے اس کو چوب کیا اور بس فٹا فٹ سے کیا تھا مجھے بھوک کی ایک دم سے طلب لگی ہی کیا برک فٹ سے اور یا پھر پاپایا سے کچھ ہوا تو ہے نہیں تو میں فڈا فٹ سے کچھ اور بھی بنا لیتا ہوں تو میں نے چائے بنائی اور چائے کے ساتھ میں نے لیا بن اور یہ فروٹ بن ہے اور میں اس کو فرس ٹائم کھاؤں گا ویسے ایک بار پہلے کھا چکا ہوں اور ایک ہی پیکٹ لائے تھا میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں فرس ٹائم ایک پیکٹ کھری دیا تھا میں نے فروٹ بن کا جس کا میں نے ایک پہلے کھا لیا اور ایک اب کھا رہا ہوں یہاں پہ میری گرما گرم چائے بن کا ریڈی تھی پاؤ لیا بن پاؤ I know کیا بولتا don't know کیا بولتے ہیں اس کو یہ فروٹ بن تھا کافی یمی تھا تو مجھے کافی اچھا لگا یمی بریک فاسٹ ہو گیا میرا یہ and I am recovering from my cold بہت ہارڈ والا cold سے چائے بھی کے میں واپس آئے کچھن میں اور وہاں پہ میں نے boil کیوں ہی چیزوں کو separate کیا اور پھر واپس سے بننے رکھا جس میں ڈالا تھوڑا سا تیل تھوڑا سا زیرہ اور جتنا بھی میں نے paste یا پھر chop کیا تھا لہسون پیاج اور بعد میں میں نے tomato بھی کٹا تھا جو میں دکھانا بھول گیا یا پھر کہوں گی clip میس آؤٹ ہو گئی اور واپس سے آلو کو mash کر کے چنے کے ساتھ میں نے بننے رکھ دیا اور یہ دیکھو میرا رشتہ ٹیشو سے کیونکہ میری آنکھوں میں سے بار 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 پانی نکلے جا رہا تھا اور جب ہی مجھے cold ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے and thank god کہ میری آنکھیں swelling نہیں ہوئی آنکھوں پر اور اس پر میں کافی میں نے کہا کافی میں لکی رہا اور کافی جلدی میں recover کر پایا ہوں اپنے cold سے and god grace کہ میں ایسے ہی رہوں میری جو cold کی جرنی چلی آ رہی ہے بچپن سے لے کے اب تک اس میں کچھ زیادہ اضافہ نہ ہو اور یہاں پہ میری سبزی done ہو گئی تھی lastly میں اس میں گرم مسالہ spread کر کے اس کو ڈھاک کر رکھ دیا کیونکہ ابھی میں کروں گا اور سارے کام بٹ اس سے پہلے hydration is must کیونکہ جب بھی تمہیں cold ہو تو آپ لوگوں کو پانی پیتے رہنا ہے گرم پانی پیتے رہنا ہے اس سے کیونکہ آپ کی وڈی بہت زیادہ جو ہے dry feel کرے یا پھر dehydrated feel کرتی ہے اکثر cold میں تو اس لئے پانی پیتے رہنا چاہیے اور میں اکثر ہی گرم پانی پی رہا ہوں میں نے بولا میں نے precautions لیا تو precautions یہ ہی ہیں اس کے بعد جھاڑو لگائی کیونکہ ساری cleaning خود کرنی ہے and then میں نے kitchen صاف کیا جس میں میں نے پہلے چولے کو بہت اچھے سے پہلے رگڑ رگڑ کے مانجا پھر میں نے wash کرنے کے لئے اور میری کمر بھی بہت زیادہ pain کر رہی ہے بھی تھوئے در پہلے ہی دیکھا آپ لوگوں نے by the way پھر پورا kitchen کو بھی صاف کیا کپڑے کو clean کر کے سکھایا اور پھر ہم مجھے بھوک لگی تھی تو ہم میں نے بننے رکھا اپنے لئے rice کیونکہ lunch time چل رہا ہے اور میرا lunch تھوڑا سا late ہی ہو گیا کیونکہ مجھے دو دین بچ جاتے ہیں میری night shift چل رہی ہے اور اسی میں میں صبح کو چار بجے آتا ہوں پھر میں تھوڑی بہت دیر جو بھی سوتا ہوں 19 بجے کے بعد میری آگ کھل جاتی اس کے لئے مجھے نیند آتی بھی نہیں ہے اس لئے میں کافی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک track پر لے آؤں اپنی life کو ایک track پر لے آؤں تو اس کی کوشش بڑھتی جا رہی ہے میری کوشش ناکام نہیں ہے اس کے لئے اور یہاں پہ میں نے چاول بننے تک دیا اور میٹ بچھا لیا ہے کیونکہ میں اسی پہ بیٹھ کے کھانے والا ہوں ایک تو ام نوڈ ویل اوپر سے میں بیٹھ پہ نہیں بیٹھوں گا میں اپنے بیٹھ کو بنا چکا ہوں وانہ وہ بیٹھ مجھے پھر اپنی طرف کھینچ لے گا اس ویڈیو میں میں نے واہ دبے بہت بولا ہے تو اب میں اس کو نہیں بول ہوں سب سے پہلے پھرے کی میں نے گوڈ سے کیونکہ میں کافی زیادہ سپریچوالیٹی کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے کھانا کھایا ہے جو کہ کافی یمی لگا اکثر جب بیمار ہوتا تو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے بڑ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے مجھے کھانا اچھا اچھا کھانے کو ملتا رہے اور میں خوش رہتا ہوں میری یمی سی ہیلدی تھالی چینی کی سبزی ہاں میں جانتا ہوں مجھے چاول نہیں بنا کے کھانا چاہئے تھا بڑ میرے کو اتنی پاور یا پھر ہمت ہونی دی تھی کہ میں روٹی بنا سکو اس لئے میں نے چاول بنا کے گرمہ گرم ہی چاول کھا لیا کہ وہ مجھے نقصان نہ کریں اور ہاں میں نے بتایا جیسے میں ریکوک کر رہا ہوں تو میں آج ٹھیک ہوں میں نے رات چاول کھایا اس کے باوجود آم فیلنگ گوڈ تو پھر برطن بھی دھو دیئے میں نے اور اب میں کروں گا پودھوں کو تھوڑا سا پانی دوں گا ان کی بھی ٹیک کیئر کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو بھی میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے پانی کی بالٹی بھاری رکھی رہتی ہے پودھوں کے لئے سپیشل اور سب پہ پانی ڈال کے میں واپس سے اس بالٹی کو وہیں پلیس کر دیتا ہوں اور جو بھی کپڑے رسی پر سوک رہتے ان کو میں واپس لے کے آیا وندر کی یہ سوکے ہی نہیں تھوڑے تھوڑے گیلے سے ابھی بھی رہ گیا جیسے کی وہ لوور یہ شورٹس ان کو میں نے واپس سے سکھا دیا اور میں چلا گیا پھر شاور لینے اور میں کوئک لی ایک شاور لے کر آیا ہوں کیونکہ میں گرم پانی سنا رہا ہوں آج کل تو میں کوڑ بھی ہے تو تھوڑا جلدی سے ہی نہ لینا پسند کرتا ہوں مائی ڈیلی ریچولز فیس کو مشرائز کرنا لیب بام لگانا اور آج کل یہ میں نے نئی ٹیکنیک سیکھی ہے کہ آپ ورڈ ڈائریکشن میں کرتے ہیں فیس پر جو بھی کرتے ہیں ایک لڑکی نے مجھے کومنٹ کیا اور مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگ مجھے پوزیٹیو ریسپونس دیتے ہو مجھے صحیح گلت کے بارے میں آپ لوگ بتاتے رہتے ہو تو ایسے ہی آپ لوگ مجھے بتاتے رہا کرو کیونکہ مجھے کوئی اور بتانے والا ہے نہیں اور میرا کومنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے آپ لوگ جو چاہے بول سکتے ہو ہاں جو چاہے بول لینا ٹھیک ہے مجھے بتا دینا اور ٹھرڈ ہو گئی تھی شاول لے لیا تھا تو پھر میں نے یہ سویٹر پہل لیا ویسے کافی ہیوی سویٹر کہوں ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں بس یہ تھوڑا سا مجھے کھانا وانا بنانے میں دیکھت کرتا ہے اور اس میں گرمی نام کا تو شبت بھی نہیں لگتا ہے مجھے اور یہاں پہ میں پھر سے اپنے لئے نیکس ڈے یا پھر سیم ٹائم سیم چینل تب تک کلی ٹا ٹا بائی بائی میں اپنا خیال رکھوں گا آپ لوگ چاہو تو مجھے پوزیٹیوٹی اور کومیٹ میں گوڈ بلیس یو بول سکتے ہو بائی گائیز لیو